بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فیصلہ جو بھی آیا ہے ہم سب اس کا سواگت کرتے ہیں اچھا ہوا آج 134 سال کا ویواد ختم ہوا ایک مصیبت ٹلی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ میں دیئے گئے ثبوتوں کے آدھار پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے اس لئے رام للا ویرازمان جو اس کیش میں ایک پارٹی تھی اس زمین پر اس کا مالکانہ حق بنتا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ اے ایس آئی کی ریپورٹ کے مطابق بابری مسجد کے نیچے مندر کے کچھ ثبوت ملے ہیں اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس زمین کو ہندو پکش کو دیا جائے گا جبکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا ہے کہ چونکی مسلمان بابری مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے اس لئے مسلم پکش کو یعنی سنی وقف بوڑ کو تو آیودھیا میں ہی کہیں بڑھیا سی جگہ پر پانچ اکڑ کی زمین کیندر سرکار یا راجہ سرکار دیں تاکہ وہ مسجد بنا سکیں سوال یہ بنتا ہے کہ جب ویوادیت زمین پر مسلم پکش کا حق ہی نہیں رہا تو یہ پانچ اکڑ کی زمین کی بھیق کیوں دوستو اب ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ بی جے پی آر ایسس وی ایچ پی جیسے سنگٹنوں کے پاس ہندووں کو بڑھکانے کا کوئی مدہ نہیں رہے گا ایسے ہی مسلم سنگٹنوں کے پاس بھی مسلمانوں کو بڑھکانے کا کوئی مدہ نہیں بچے گا مندیر مسجد کا یہ ایک ہی ایسا مدہ تھا جس کے سہارے بی جے پی دو سیٹوں سے اٹھاسی سیٹوں پر آئی تھی اور آج دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں ستہ میں آ پہنچی ہے اب ایک نظریہ یہ بھی بنتا دکھ رہا ہے کہ اس مدے کی وجہ سے ہی ہندو مسلم میں نفرتیں فیلی تھی ہو سکتا ہے مدہ ختم تو نفرتیں بھی ختم سوسل میڈیا پر بھی کافی دیکھنے کو ملا لوگ پیار محبت سے فیصلے کا سواگت کر رہے ہیں مسلمانوں نے ہمیسا محبت کی بات کی ہے کیونکہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے یقیناً آج کا دن اتحاس میں لکھا جائے گا نفرت نہ اسلام سکھاتا ہے نہ ہی ہندو دھرم نفرتیں تو ان لوگوں کی دین ہیں جن کو ستہ کی کرسی چاہیے ہوتی ہے عام جنتہ کو اس فیصلے سے رتی بھر فرق نہیں پڑنے والا لوگ آج بھی اپنے کام میں لگے پڑے ہیں اچھا ہے لوگ اب مندر مسجد کو چھوڑ کر شکشہ روزگار اور وکاس پر بات کر پائیں گے نیتاؤں کو اپنی سیٹ بچانے کے لیے جنتہ کی سننی پڑے گی دوستو کل عید ملاد النبی ہے ستر کر رہیے گا جلوس نکلیں گے دھیان رکھیے گا جلوس میں کوئی ایسا مجھ اکتتوے کوئی گڑبر کرنے کی کوشش نہ کریں ہو سکتا ہے باہر کے لوگ آ کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بکرا کی آیت نمبر 153 میں فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں صبر اور نماز کی ذریعے مدد چاہو بے شک اللہ شبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اب جن لوگوں کو اللہ کا ساتھ ساہیے وہ اس مسئلے پر صبر کریں اپنے دیس کی حفاظت محبت بھائیچارے کا خیال کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اس پیارے دیس کی ترقی کی دعا کریں شکریہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اس گھنٹے کو بھی دھوائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈانے تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے موسیقی